بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی نے آج تک کئی ہزار ویڈیوز بنائی ہیں لیکن شاید یہ وہ واحد ویڈیو ہے جو آج تک کی سب سے مشکل ترین ویڈیو ہے جہاں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا دل رکھنا پڑا ہے اور جو پچھلے ایونٹس ہو چکے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں پورے پاکستان میں اس ٹراما سے نگلنے کے بعد اس صورتحال میں گفتگو کرنا یہ سب سے مشکل ترین کام تھا جس طرح شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ ذرا یہ دھول بیٹھ سکے تو معلوم کر سکوں کہ آنکھیں نہیں رہی یا تماشا نہیں رہا ہو سکتا ہے حقیقت ٹی وی کی یہ آخری ویڈیو ہو اور دوبارہ ہم آپ سے کبھی گفتگو نہ کر سکیں آپ سے کبھی مخاطب نہ ہو سکیں اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد حقیقت ٹی وی کو ایک نئی ڈائریکشن دے دیں اس کے بعد ہم آپ سے ایک نئے انداز ہے آپ سے رابطہ رہے یہ کیا صورتحال ہے ہم بہت بڑی جو اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو آپ اند تک دیکھئے تاکہ آپ کو جو ایونٹس ہوئے ہیں جو معاملہ ہے اور جو فیوچر میں شاید حقیقت ٹی وی فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس میں آپ کا عمل دخل ہوگا آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا آج کے بعد یہ چینل پرمنٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا یا یہ چلتا رہے گا زندگی میں ایک بات یاد رکھے گا قرآن مجید کی اس آیت کو آپ اپنے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے رکھیں یہ سورہ بکرہ کی آیت 155 ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں لازمہ نازمائیں گے خوف سے یعنی آپ کی سیچویشن ایسی کریئٹ ہو جائے گی کہ آپ کو ہر وقت خوف رہے گا بھوک سے یعنی آپ کو ایسے آپ کے فائنانشل حالات ہو جائیں گے ایسے معاملات ہو جائیں گے آپ کو ہر طرف سے لانچ نظر آئے گا آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے فائنانشلی بھی آپ کو لگے گا کہ چیزیں بالکل ختم ہو رہی ہیں کھانے کا مسئلہ آپ کو پیدا ہو جائے گا رزق کی کمی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا مال کے نقصان سے پھر اس میں آپ کو ہر طرح کا نقصان ہوگا جان کا نقصان ہوگا اور پھر حلوک کے نقصانات سے یعنی آپ کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان پر مسیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے زندگی میں یاد رکھے گا اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو تمام لوگوں کو آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں ان کے لئے ٹرین کریں دیکھئے بڑی اناؤسمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ صورتحال کیا ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ میرا بھائی جو تھا وہ لا پتہ ہو گیا یہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک کی مہربانی سے اس کی رحمت سے اللہ پاک نے اس کو واپس لٹا دیا اس میں میاں علی اشفاق کا بہت بڑا کردار تھا انہوں نے جس طرح حوصلہ دیا جس طرح تکلیف بانٹی وہ لندن میں تھے اور آپ جانتے ہیں وہ عمران ریاض کا بھی کیس دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو اس کا عجر دے ان کی ٹیم کو رانہ معروف کو یہ لوگ بڑے کمال تھے اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں شاید ان کا نام نہیں میں لے پاؤں گا لیکن ان لوگوں نے جس طرح بھائیوں کی طرح کردار ادا کیا شاید وہ کردار کوئی اور نہیں ادا کر سکتا اس صورتحال میں بہت سارے لوگوں سے دوستی ہوئی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے تھے جن کے ساتھ آپ کا ایک لیول تھا وہ تمام چیزیں لوگوں کی کھل کر بھی سامنے آتی ہیں اب جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے دیکھئے حقیقہ ٹی وی کے پاس دو راستے تھے یا تو ہم اس صورتحال میں آپ کو گمراہ کر دیں یعنی آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ یا تو ہم بک جائیں اور بک کر اگر اپنی آڈینس کو گمراہ کرتے رہیں جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس کرتے رہیں تھوڑا سا سچ ہو زیادہ جھوٹ ہو اور آپ کو گمراہ کرتے رہے کرتے رہے اگر اس آفر کو ہم قبول کر لیں زندگی کے کسی بھی موڈ پر یہ اب سے نہیں یہ تھرو آؤٹ جب سے ہم نے یہ چینل بلایا تب سے لے کر اب تک اگر ہم اس راستے پر چل پڑے تو پھر ہمارے لیے نہ تو معاشقہ مسئلہ ہے فائنانس کا مسئلہ ہے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے اور ہر طرح کی آزادی ہے ہر طرح کی پروٹوکولز ہیں ہر طرح کی فسیلٹیز ہیں ہر طرح کی خوشیاں اور یہ تمام معاملت ہیں لیکن اس میں ہمارا ضمیر کبھی بھی مطمئنی ہو پائے گا یا تو میں سمجھوڑا کرلوں کمپرمائز کرلوں اور آپ سے جھوٹ بولتا رہوں یا ہمارے چینل سے ہم آپ کو جھوٹ بولتا رہے جس طرح ہم باقی بہت سارے لوگ بے وکوب بنا رہے یا دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم خاموش ہو جائیں اور اس صورتحال میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم پہلا راستہ کسی صورت نہیں چنیں گے دوسرا راستہ جو خاموشی کا ہے اس میں ایک راہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چلنا ہے تو آج کے بعد چاہے وہ ٹوٹر ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو آج کے بعد ہم پاکستان کے سیاست پر گفتگو نہیں کریں گے اور پاکستان کے سیاست پر چاہے اچھی ہو بری ہو آج کے بعد حقیقت ٹی وی کے پلاتفورم سے گفتگو نہیں ہو پائے گی اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو روکنا پڑا ہے یہ دو اپشنز ہیں ہمارے سامنے یا تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیں کمپرمائز کر لیں اور آپ کو گمراہ کرتے رہیں یا دوسری اپشن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کہے پاکستان کی پالٹکس کو خیرہ بات کہہ دیں اور اس صورتحال میں جھوٹ اور غلط راستے پر چلنے کی بجائے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بجائے کہ باوجود ہمیں پتا ہو کہ ہمارا ہر طرح سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس صورتحال میں اگر ہم آپ کے ساتھ اس معاملے پر کمپرمائز کر جائیں تو شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائے اسے لیکن اس صورتحال میں ہم ساری زندگی اپنے آپ کو مطمئن نہ کر پائیں اس لئے آج پاکستان کی سیاست پر یہ ہماری شاید آج کے بعد دوبارہ کبھی کوئی ویڈیو نہیں ہوگی دیکھئے اگر ہم پہلے راستے چل لیتے تو اس میں بڑا فائدہ ہو جاتا لیکن اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا یہ آج کے بعد یہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی اس کے بعد ہم چلیں گے دیکھئے ہمارے چینل سے موسلی ساسد کے اوپر یا پاکستان کے حالات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر حقیقے ٹی وی پاکستان کی سیاست پر گفتگو نہیں کرے گا تو آنے والے وقت میں یہ چینل زندہ نہیں رہے گا اور اس صورتحال میں یہ چینل اپنا آپ کھو دے گا یعنی خود ہی اپنی موت مر جائے گا ابھی ہم آپ کے اوپر چھوڑے ہیں کہ آپ اس چینل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ حقیقہ ٹی وی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے شٹ ڈاؤن ہو جائے یعنی عوام اگر حقیقہ ٹی وی کو بھول جاتی ہے تو حقیقہ ٹی وی چھوڑتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی پولٹکس کو آج کے بعد خیر آباد کہہ دیتے ہیں اور آپ کو ہر طرح سے حقیقہ ٹی وی نئے انداز میں ملتا ہے ہو سکتا ہے ہم آپ سے لائف آج کے بعد گفتگو کریں آپ سے باتشیت کریں آپ کے پاس ایک نئے انداز میں ہے اگر آپ اس صورتحال میں ہمیں قبول کرتے ہیں تو آپ کے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اسی کے اوپر ہماری رائے رہے گی اگر آپ چاہیں گے کہ آج کے بعد ہم اس چینل کو شٹ ڈاؤن کر دیں تو یہ حقیقہ ٹی وی کے آخری ویڈیو ہوگی دیکھیں چینل کوئی بھی تب تک زندہ رہتا ہے جب تک وہاں ویوز آتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو کلیرلی بتا دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی سیاست پر گفتگو کریں گے تو جو پچھلے دنوں ہوا ہے میری فیملی کے ساتھ شاید اس سے بہت زیادہ برا ہو اب ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے شاید اس سے زیادہ آگے جاتے ہیں ہمارے پر جلتے ہیں ہم جو نیکسٹ ویڈیوز ہو سکتا ہے آپ سے ڈریکٹلی آ کر لائف مخاطب ہوں آپ سے گفتگو کریں آپ کے ساتھ ہر طرح کی چیز شیئر کریں اب آپ کے ساتھ نئے انداز میں آئے اس میں ہو سکتا ہے ہم دنیا کی کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں صرف پاکستان کی سیاست پر آج کے بعد گفتگو نہیں ہوگی اگر آپ جس طرح ہمیشہ ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ رہے ہیں اگر اسی طرح آپ آنے والے موضوعات یا بہت ساری چیزوں پر جب ہم آپ سے گفتگو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ چینل زندہ رہے گا نہیں تو یہ چینل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اب یہ چینل باقی رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا یہ فیصل آپ آپ کے ہاتھ میں ہیں اختیارات ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیئے ہیں آپ کی جو رائے ہوگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اس رائے کے اندر جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا اگر آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے حقیقتی بھی آپ کا سفر یہاں سے ختم ہوتا ہے تو آج کے بعد ہمارے چینل سے دوبارہ کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی اور ہم اپنے سفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیرہ بات کہہ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ ہم آپ کے سامنے لائف بھی آئیں آپ سے گفتگو کریں دنیا کے ادھر ٹاپکس پر بات چیت کریں دنیا کی بہت ساری چیزوں پر شاید ہو سکتا ہے ایک نئی انداز ہوئے آپ کے سامنے لائف آئیں آپ سے بیٹھ کر سامنے گفتگو کریں تو ہو سکتا ہے ہم آپ سے اس طرح گفتگو کریں لیکن پاکستان کی پولٹکس کے اوپر نہ اجازت ہے ہمیں اور نہ ہم آج کے بعد گفتگو کریں گے یہ حقیقتی ٹی وی کا پیغام تھا بہت سارے لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا آپ نے دنیا بھر سے پیار بھیجا میرے بھائی کے لئے دعائیں کی میری فیملی کے لئے دعائیں کی یہ تو دعائیں ہیں یہ اتنا بڑا اساسہ تھا کہ شاید ہم ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر چیز یہ کلمٹ ہوتی ہے آپ شاید وہ لیمٹ نہیں کروس کر سکتے یہی صورت آلے سوک حقیقہ ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے بڑا مشکل وقت ہے ہمارے لئے بہت ہی تکلیف دے وقت ہے لیکن ہمیں کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا ہم گمراہ کرنے والے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے اگر آپ چاہیں گے تو ہمارا چینل چلتا رہے گا لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ ہمارا سفر یہی تک ختم ہوتا ہے تو اس وقت حقیقہ ٹی وی کے جانب سے آپ سب کو اللہ حافظ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں